اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری آل فطور بہت عزا بدا سلام آبان چکا ہے اس کی نیکس دانے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دل نشین جب حمزہ کو ملنے کیلئے جاتی ہے تو یاور اسے دیکھ لیتے اور اپنے پاس بولا لیتے اور اسے کہتے کہ دل نشین تم میری بہن ہو یا دشمن میں تمہیں کئی دفعہ مانا کر چکوں لیکن آپ نے میری بات بھی نہیں مانی میرا اب دل تو یہ کر رہا ہے کہ تمہیں ابھی یہاں مار دوں دل نشین یہ بات سن کر یاور کو کہتی خدا کیلئے مجھے معاف کر دو میں ایک دفعہ ہی حمزہ کو ملنے کیلئے گئی تھی بس اسے سمجھانے کیلئے گئی کہ آج کے بعد وہ میرے ساتھ رابطہ ختم کر دے یاور یہ بات سن کر کافی غصے میں آ جاتے اور دل نشین کو کہتے کہ تمہارا یہ آخری بار کب ختم ہوگا تم ہر دفعہ مجھے کہتی ہو کہ یہ میرا آخری دفعہ ہے لیکن میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم حمزہ کو ملنے کیلئے چلی جاتی تمہیں ہو کیا گیا میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئوں لیکن تم میری کوئی بھی بات نہیں مانتی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسی دل نشین گھر آتی ہے تو آگے حیدر کی ماں کھڑی ہوتی اور اسے کہتی کہ دل نشین تم اس طرح کی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتی تمہیں ہو کیا گیا تم ہر پیٹ میں بچہ ہے لیکن تم ابھی بھی وہی کام جاری کر رہی ہو دل نشین یہ بات سن کر حیدر کی ماں کو کہتی کہ میں اس گھر کی غلام نہیں ہوں میں ازادانہ زنگی اپنی مرضی کی مطابق زنگی گزار سکتی ہوں تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی بس مجھے یہاں سے جانے دو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ سب باتیں جا کر حیدر کی ماں حیدر کو بلا لیتی ہے اور دل نشین کو اپنے پاس حیدر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ باقی میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن میں اپنی ماں کی بیزتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی کے ابھی گھر سے چلی جو میں تم اس گھر سے نکال دینا چاہتا ہوں دل نشین جیسی یہ بات سنتی ہے حیدر کو بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی جانا چاہتی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مزید ایک بیٹ بھی نہیں رہ سکتی یہ سب آپ آگے نواری اپیسوٹ میں دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دل نشین چلی جائے گی میشن